بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ اگر آئی سی اے والے ہیں جی ٹی آر ایب والے ہیں اگر تو آپ کے پاس آئی سی اے کی اپروول آگئی ہے تو پھر آپ لوگ اب ابود عبیز ائرپورڈ میں ڈریکٹ اتر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اپروول نہیں ہے ابیز ایکٹیو ہے تو بہت سے لوگ ریسک لیتے ہیں ائر بیلو میں ائر بیلو میں اور ائر ایر بیان میں تکر لیتے ہیں شارجہ کے لی جاتے ہیں وہاں سے اگر ان کا چانس ہو جائے کہ ان کو ڈیپورڈ نہیں کیا ان کو انٹری دے دی تو پھر شارجہ ائرپورڈ میں اتر کے ٹیکسی کروا کے ابود عبیز بھی جاتے ہیں دبائی جاتے ہیں تو اگر آپ کے پاس جی ٹی آر ایف کی اپروول آگئی ہے اور ریسڈنٹ پرمنڈ والے ویزا بھی آپ کا ایکٹیو ہے زاری پا تا پھر ہی آتی ہے تو آپ دبائی ڈریکٹ جو ہے اتر سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں آئی تو پھر آپ لوگ دبائی نہیں اتر سکتے ہیں آپ شارجہ کی ٹکر لیں لیکن اس سے پہلے آپ لوگ ائر لین والوں سے مشورہ کریں کہ یہ بالکل صح ہے یا نہیں ہے تو باہر کیونکہ اپ ڈیٹس چینج ہوتی رہتی ہیں کئی مرتبہ ائرپورڈ میں نہیں بیٹس نہیں دیتے پھر ٹکر بھی ضائع جاتی ہے اور ٹکر کا وہ ٹکر لیں جس کی ٹکر ضائع نہ جائے تو باہر پی اے یہ کی تھی کہ وہ دس ہزار کاٹ کے باقی پیسی ریفنڈ کر دیتے تھے باقی آپ چار پانچ ائر لین بلوں سے مشورہ کریں پھر دیکھیں کہ آپ نے جانا یا نہیں جانا اپنے رسک پر ایک سب کام کریں اپنا خیار رکھیں اگر آپ نے ہ سبسکرائب دیکھیں اور سبسکرائب دیکھیں